بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحبو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت قرآنہ دوست بڑی مدت کے بعد آپ سے مہینے ہیں وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بہر و بر کے تمام عجیب و قریب اس سے سنا دا لیا پھر آپ سے ظالم ہاں اور حاصل بھائیوں کا حال دریافت کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور جس سے میں نکل آیا ظاہر ہے زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے نہ کہ گیرڑ بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بیزتی ہوتی ہے اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوں تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے آپ کی زبان سے یہ کلمات سن کر دوست نے آفرین کہا اور پھر سوال کیا کہ تم پر کنان کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے جب باتیں ہو چکی تو آپ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسے ہی ہے جیسے آٹے والی چکی پر گندم کے بغیر چلے جانا آپ کے دوست نے کہا بہت شرمندہ ہوں میں آپ کے لیے کیا توفہ لاتا ہوں آپ دین و دنیا کے بادشاہ ہیں ایک حقیق قطرہ دریاغ کو اور ایک ذرہ سہرہ کو کیا توفہ پیش کر سکتا ہے اے میرے دوست تیرا حسن حسن لا جواب ہے جس کی دید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ور ہوتے ہی ہیں مگر آپ خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لائیا ہوں کہ جس سے آپ اپنے حسن کا نظارہ کر سکیں گے اور پھر مجھے یاد کریں گے یہ کہہ کر اس نے آپ کو ایک آئینہ نکال کر توفہ میں لیا جو کہ وہ ملک سین یعنی چین سے لائے تھا حضرت یوسف نے جب اپنا حسن دیکھا وہ گر پڑے زولیخہ نے سنا تو کہا اب تو میری قدر پہچانے گا تو عاشقوں کے دلد کو جانے گا تو کیا کیا کرتا تھا سودائی مجھے میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے اب پتہ تجھ کو لگے اوے خبر حسن کا ہوتا ہے کیا دل پر اصد صاحبوں آئینہ ایک ایسا دلکش توفہ ہے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ دنیا وہ معافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں بیانہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ و درویش دنیا سے بے خبر ہو کر جلوہِ دیدار میں جلوہِ الہ میں انفاس میں اور احفات میں اسی کے حسن کو دیکھتے ہیں اور اسی کے حسن خود مہوے تماشا رہتے ہیں آپ کو خیر ملے اور خیر ماتین کی توفیق دیں موسیقی